سو ویل فرنس ابھی میں آپ کو ایک بہت زیادہ چونکانے والی بات بتانے جا رہا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کو ہر دن بیب کو بنایا جا رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ چونکانے والی بات یہ ہے کہ جس انسان کے دورہ آپ کو ہر دن بیب کو بنایا جا رہا ہے وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں جی ہاں آپ ہر دن اپنے آپ کو بیب کو بنا رہے ہیں اور اسی طرح لگاتار خود کو بیب کو بنا کر سو آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ کیسے اس چھوٹی سی عادت کی وجہ سے اپنے آپ کو losers والی category میں ڈالتے جا رہے ہو تو آج میں آپ کو ایک ایسا concept بتانے والا ہوں جو آپ کو losers کی category سے winners کی category میں لے کر جائے گا اور جس کتاب کی میں مدد لوں گا اس concept کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کا نام ہے The Psychology of Winning یہ جو کتاب ہے وہ لکھی گئی ہے Dr. Danish Wettelik کے دورہ جو کہ ایک American author ہے اور literally میں آپ کو اگر بتاؤں تو یہ کتاب بہت زیادہ amazing ہے اس کتاب کے اندر جو psychology بتائی گئی ہے behind the winning کہ جو winners ہوتے ہیں وہ کس psychology کا use کر کے life میں winner بنتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ share کرنے والا ہوں so اس میں 10 most important psychology ہوں گے جن کے بارے میں ہم discuss کریں گے so please ویڈیو کو last تک ضرور دیکھیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں so the first psychology of winning that is positive self-awareness میں آپ سے simple 5 questions پوچھوں گا میرا پہلا سوال آپ سے ہے that is who you are یعنی کی آپ کون ہیں دوسرا سوال میرا آپ سے ہے that is what you believe یعنی کی آپ کس چیز پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں میرا تیسرا سوال ہے آپ سے کہ آپ present time میں کیا کر رہے ہیں present time میں کیا کرنے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں present time میں یعنی کی جو آپ کی life چل رہی ہے تو presently آپ کن کن activities کو کر رہے ہو کس چیز پر focus کر رہے ہو چوتہ سوال ہے میرا آپ سے that is what is your great potential یعنی کی آپ کی strength کیا ہے آپ کے اندر ایسی کونسی قابلیت ہے جس کو لے کر آپ دنیا میں کسی کو بھی challenge کر سکتے ہو آپ confidently دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو اور پانچوہ سوال ہے that is what is your future plan یعنی کی آپ کا future goal کیا ہے یہ جو میں نے آپ سے پانچ سوال پوچھے کچھ مت کرو ویڈیو پاس کرو ان پانچوہ سوالوں کے جواب ابھی کے ابھی یہ copy لیجئے اور اس پر لکھئے اب دیکھئے میں نے آپ سے یہ پانچ سوال کیوں پوچھے دیکھئے ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ان پانچوہ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتا ہے اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو ان پانچوہ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا جو ان کے جواب جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ losers والی category میں آتا ہے اور جو ان پانچوہ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ winners والی category میں آتا ہے کیوں میں اس کا reason بتاتا ہوں دیکھئے جب آپ ان پانچوہ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہو خون محنت کرتے ہو dedication کے ساتھ آپ یہ identify کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ کون ہے آپ کی strength کیا ہے present time میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا great potential کیا ہے آپ کا future plan کیا ہے تو اس سے آپ کے اندر self awareness create ہوتی ہے اور self awareness ہی identity ہے ایک winner کی جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون ہوں میرے طاقت کیا ہے میرے future plan کیا ہے present میں میں کیا کر رہا ہوں تو آپ self aware ہو جاتے ہیں پھر آپ winners والی category میں چلے جاتے ہیں اور جو ان چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ loser ہوتا ہے تو first step جو first psychology winners کی وہ یہ ہے کہ اپنے اندر positive self awareness create کریں so my dear friend the second psychology of winning that is positive self esteem self esteem کا مطلب کیا ہوتا ہے self esteem کا مطلب ہوتا ہے how we value ourselves how we perceive ourselves یعنی ہم اپنی کیسے value کرتے ہیں ہم خود کو کیسے perceive کرتے ہیں that is the definition of self esteem آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو اپنی زندگی میں کاش ورڈ کا بہت use کرتے ہیں جیسے کہ کاش میں نے مکی سمبانی کے گھر جنم لیا ہوتا کاش میں امیتہ بچن کے جہاں پر جنم لیا ہوتا کاش میرے پاس بہت پیسہ ہوتا کاش میرے باپا بہت امیر ہوتے میرے پاس بہت زمین ہوتی تو اس طریقے کے جو باتیں کرتے ہوئے کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور کئی لوگ کے آپ mostly لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جو انسان اپنی زندگی میں کاش ورڈ کا زیادہ use کرتا ہے اس سے پتا کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا اس سے جو سب سے بڑا کسی بھی انسان کے life میں جو سب سے بڑا اس کو loss ہوتا ہے وہ ہے کہ اس کی self esteem بہت کم ہو جاتی ہے تو جب آپ خود کو ان لوگوں سے compare کرتے ہو ان ویکتیوں سے compare کرتے ہو جو ان کے پاس آپ کے comparatively بہت دولت ہے بہت success ہے تو اس سے آپ کی self esteem کم ہو جاتی ہے اور جیسے انسان کی self esteem کم ہوتی ہے وہ losers والی category میں آ جاتا ہے وہیں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سے کچھ اچھی باتیں بولتے ہیں جیسے کی ان میں سے تین important چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کو جو بولنا ہے خوشے that is I am a super individual دوسرا I am a unique person تیسرا I am a special one یہ تین ایسے sentence ہیں جنہیں اگر آپ صبح صبح کبھی بھی صبح شام جب آپ کو من ہو جب آپ کو time ملے آپ تینوں sentence کو ایک بار repeat کر کے دیکھئے سب چھوڑو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا present time میں just ابھی ویڈیو کو pause کرو اور یہ تین سینٹنس خوشے بولو پہلا I am a super individual دوسرا I am a unique اور تیسرا I am a special آپ یہ تین سینٹنس ابھی کبھی خوشے بول کر دیکھو اور آپ feel کرو گے کہ آپ کی جو self esteem ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کے اندر ایک الگی طرح کا confidence آنا start ہو جائے گا بس یہی winners کے پہنچان ہے کیا winner بننے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے کیا winner بننے کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا background ہونا چاہیے نہیں winner بننے کے لیے ہماری self esteem high ہونی چاہیے ہمیں cash word کا زیادہ use نہیں کرنا کیونہ جب ہم cash word کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی self esteem کو low کر دیتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان especially جو میرے ساتھ جوڑا ہے اس کی self esteem کم ہو آپ کا background کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ financially weak ہو سکتے ہیں آپ کسی گاؤں سے ہو سکتے ہیں کسی چھوٹے شہر سے ہو سکتے ہیں it doesn't mean کہ آپ اپنی self esteem low کریں کیونکہ اگر آپ نے self esteem low کرنا start کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی نظروں میں نہیں اٹھ سکا وہ دوسروں کی نظروں میں کیا اٹھے گا اور یہ نظروں میں اٹھنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی self esteem کو maintain کر کے رکھنا اور آپ اپنی self esteem کو تب ہی high کر پاؤگے تب ہی winner بن پاؤگے جب آپ اپنے آپ سے اس طرح کی positive باتیں بولوگے اپنے confidence کو maintain کر کے رکھوگے the third psychology of winning that is positive self control positive self control بڑھا interesting اور مجھے یہ chapter پڑھنے بہت بہت مزا ہے اب میں میں آپ کو ایک الگ طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ کے پہر کی جو انگلی ہوتی ہے اس کا جو ناکھون ہوتا ہے وہاں سے لے کر آپ کے سر جو بال اوپر تک آپ کی پوری body میں کسی بھی طرح کوئی بھی changes ہوتا ہے چاہے آپ کو کسی بھی طرح چوٹ لگ رہی ہنڈریڈ پرسنٹ ریسپونسی بیلیٹی لینا سٹارٹ کر دو ایسا میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہ کی لائف میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو وہ پتہ کیا بولتے ہیں کیار زندگی میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے ایک آپ کو alert دیتا ہوں اگر آپ بھی ایسا بولتے ہو کہ زندگی میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے تو یہ بہت بڑا indication ہے کہ آپ ایک loser والی category کے انسان ہو ایسا مت بولو آپ ذمہ داری لینا شروع کرو آپ ریسپونسی بیٹی لینا شروع کرو آپ کی لائف میں کچھ بھی ہوتا ہے میں آپ زیادہ پیار کرتے ہو ایک دوسری کے ساتھ committed ہو ایک دوسری سے loyal ہو اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ جب بھی ایسی کوئی گھٹنا آپ کی زندگی ہو جو کی آپ کی لائف کو سکسیس کی طرف لے جارہی تو اس کے لئے پیٹ دھپ دھپ آؤ اور وہ مان لو کہ وہ جو پارٹنر ہے آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو یہاں پر آپ اس انسان کو غلط مت بولو یہاں پر وہ تھی تو میری چوئس اس انسان کو چنا تو میں نہیں تھا تو اس کا بلیم خود پر لو اس کو ایسے نگریٹیب مت لینا کیونکہ اس کے پیچھے میں آپ کو ایک لوجک سمجھاؤ گا جب آپ اپنی لائف کی ساری گٹناوں کی رسپونسی بلیٹی خود لینا شروع کرتے تو تو وہاں پر آپ مور کانشیس ہو جاتے ہو تو ورڈ یور ڈیسیزن یعنی کہ آپ جو بھی ڈیسیزن لیتے اس کی طرح بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے اور اس کے پیچھے کیا ریزن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں جو ڈیسیزن لے رہا ہوں اگر اس ڈیسیزن بہت امپورٹنٹ پوزیٹیو سیلف کانٹرول مینز اپنی زندگی کے ہر ایک ایسپیکٹ کا ہنڈر پرسنٹ ریسپونس بیلٹی لینا اب جو فورت سائیکالوجی آف ویننگ ہے دیٹ پوزیٹیو سیلف موٹیویشن دیکھ دو طرح کی موٹیویشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے موٹیویشن اور یہ ہوتا ہے سیلف موٹیویشن اب موٹیویشن کیسے کام کرتا ہے کوئی بھی انسان جو موٹیویٹ ہو کر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے وہ ڈر کس وجہ سے آتا ہے لیک اپ پرپریشن جب انسان موٹیویٹ ہو کر کوئی کام کرتا آپ کوئی بھی انسان جو موٹیویٹ ہو جاتا ہے دو چار ویڈیوز دیکھ لی کسی کی بائی گرافی پڑھ لی کہیں کسی کے پاس پیسہ دیکھ لی اور اکدم سے موٹیویٹ ہو گیا تو آپ دیکھنا وہ جلدواجی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو جلدواجی میں کام یہ ایک طرح س inside job ہوتی ہے آپ کے اندر سے motivation آتا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کسی بہار ایک سوٹ سے motivate ہو کر کوئی کام نہیں کرتے یہاں آپ ایک problem identify کرتے ہو پھر اس پر 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 کرتے ہو اور آپ اس پر ورک کرتے ہو تو اس سے کیا ہوتا آپ کے اندر فیر نہیں ہوتا اب جیسے اس کو نامی ایک example کی مدد سے سمجھتے سپوز کرو ایک انسان ہے جس نے کیا کیا ہے کچھ لوگوں کے ویڈیوز دیکھ لیے جس میں وہ لوگ بہت پیسہ دکھا رہے اور بتا رہے کہ بزنس سے بہت کمائی ہوتی ہے اس نے اپنے آس پاس کسی ایسے انسان کو دیکھ لیا جس نے بہت پیسہ کمائی ہے اور یہ چیز اسے لوسر بنائے گی یہ چیز اسے لوسر کی طرف لے کر جائے گی ایک طرف ایک ایسا انسان ہے جو سیلف موٹیویٹیڈ ہے اب سیلف موٹیویٹیڈ کسی سے موٹیویٹ ہو کر بزنس نہیں شروع کرے گا وہ پہلے کیا کرے گا مارکیٹ میں پرابلم آئیڈنٹیفائی کرے گا وہ پر سالوں سال محنت کرے گا اس کے بعد اس بزنس کو شروع کرے گا تو اس کے اندر ایک ڈر نہیں ہوگا فیل ہونے کیوں کیونکہ اس نے پرپریشن کری ہے جب کسی انسان کے اندر سیلف موٹیویشن ہوتا ہے تو اس کے اندر فیلیور کا فیر ختم ہو جاتا ہے اگر وہ فیل بھی ہو جائے گا جس بولتے نا گرنے کے بعد اٹھنا تو وہ ہی اٹھ پاتے ہیں جو سیلف موٹیویشن ہوتے ہیں موٹیویشن کام نہیں کرتا جس انسان کندر موٹیویشن جو جلد باج میں کام کام کر رہے جو جلد سکس پانا چاہتا ہے ان کے اندر ڈر ہوتا ہے اور وہ بینا پرپیویشن کے کام کرتے ہیں تو اگر ایک winner بننا چاہتے جو winners کی پہنچان ہوتی ہے winners کوئی بھی کام کرتے ہیں پرپیویشن کے ساتھ کرتے ہیں اور پرپیویشن آپ کی فیئر کو کم کرتی ہے اور یہ چیز آپ کو سیلف موٹیویشن بناتی ہے پوزیٹیو سیلف موٹیویشن والی جو یہ سائکولوجی ہے وہ آپ کی لائف میں بہت مدد کرے گی تو اب ہم پانچ بھی سائکولوجی آف وننگ کے بارے بات کرتے ہے پوزیٹیو سیلف ایکسپیکٹینسی اب یہ جو ورڈ ایکسپیکٹینسی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سیلف ایکسپیکٹینسی کا مطلب ہوتا ہے جانی کہ آپ نے ایک گول دیا کچھ سوچ ہے اس کے لئے صحیح ایکسپیکٹینسی میں ایکسپیکٹینسی اب یہاں پر آتھر نے ایک ورڈ انٹرویس کیا بہت امپورٹنٹ ہے that is سائکو سومیٹک ریلیشنشپ سائکو سومیٹک ریلیشنشپ اس ورڈ کو ہم بریک کرتے ہیں جو سائکو میٹک ورڈ ہے اس کو دو ورڈ میں بریک کرتے ہیں ایک ہے سائک اور دوسرا ہے سوما سائک کا مطلب ہوتا ہے mind اور سوما کا مطلب ہوتا ہے باڈی اب ان دونوں کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے جو اس ریلیشنشپ کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی جو ایفرٹ سے ان کو بہت پروڈکٹیب وے میں یوز کر کے اپنے ڈیزائر گول کو اچھیب کر لیتا ہے سپوس کر یہ کہ میں آپ سے ایک فون منگ وانا چاہتا ہوں میں نے آپ کو ایک particular فون بتایا کہ اس company کا فون ہے یہ model number ہے اس دکان سے لے کر آنا ہے میں آپ چیزیں آپ کے mind میں clear کر دی تو اب آپ گانے سنتے ہوئے مستی کرتے ہوئے جو کرنا ہے ویسے کرتی ہو جاؤ گے پھر بھی آپ کی body آپ کو اس دکان تک پہنچا دے گی اور آپ اس phone کو بینہ سوچ سمجھے لیا ہوئے کیوں کیونکہ آپ کے mind میں میں پہلے سے یہ چیز clear کر دی کہ آپ کہ جانا اور کیا ریلیشنشپ بیٹوین mind and body اور اس چیز کو سمجھ لیتے ہو تو آپ اپنے mind اور body کا proper طریقے سے use کرتے ہو کیونکہ جب تک mind اور body کا proper balance نہیں ہوگا اس کی relationship کا صحیح سے utilize نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے efforts کو right direction میں نہیں دے پاؤ گے کر پاؤ نہیں ادھر ادھر ایسی بھٹکتے رہو گے تو اس relationship کو سمجھ نا بہت ضرور یہ یہ جو psychomatic relationship ہے اس کو winners بہت اچھے سے سمجھتے ہیں loser یہ سمجھتے نہیں ہے اس لئے losers سمجھتے ہیں ان 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 موسیقی